ہے تیون شریف کا نظارہ ہمارا جو لارڈ بک کیا تھا نا وہ مدینہ رینٹ رونٹ ہے تو یہی ہمارا آفیس ہے اس کے بعد یہاں پر جولری ایٹمز بچوں کی کلونہ ایٹمز اب ہم درگاہ کو جا رہے ہیں تو ہمارا ساتھ آخر تک بنے رہی ہے ویڈیو کو واش کیجئے میں آپ کو دکھاؤں گا تو دوستو تو ابھی یہاں پر ہمیں کھانا وغیرہ کھا کر کے اب درباری علی شان حضرت سید وارش علی شان بابا کے دربار پر جا رہے ہیں اور دیکھیں گے وہاں کا منظر عام سب میں آپ کو ایک لاک کی طرح بنا کر دکھاؤں گا تو ہمارا ساتھ آخر تک بنے رہی ہے دیکھیں یہ ہے وارش پی آ کی گلیوں کا اروس مبارک جہاں پر بہت ساری تعداد پر بھیڑ آتی رہی تھی ہے ہمارے پاس بھی ہے ہمارے پاس بھی ہے اور زاکری جید بھائی پاس بھی ہے چلو زاکری بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے آوڈینس کو کچھ کہنے سکتے ہیں ہمیں اس کے بعد میں جو زیارت ہونے کے بعد میں جو ایک چھوٹا سا بلوک کریں گے تو آپ کو ہم دکھائیں گے اور ایک ضروری اور ضروری بات یہ ہے کہ وارش علی شاہ کو پیلا ہماما پسند تھا بہت اس لئے ہم بھی پیلی ٹوپی ڈال کر جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے بھائی نے ہمیں جیفٹ بھی آپ کو مین گیٹ دکھانے والا ہوں تو دیکھئے مین گیٹ یہاں کی گلیوں کا مزا تو الگ ہے دوستو تو ماشاءاللہ یہ گیٹ دربار دربار علی شان دیکھ کر میرا دل خوش باغ ہو گیا تو میں آپ کو دکھاؤں گا آپ بھی دیکھئے اس سرزمین پر آئیے یہاں آنے سے ہاں تو دوستو یہ اب وارش پاک کے مین گیٹ کے اندر میں انٹری فرمایا ہوں دیکھو یہ مین گیٹ ہے مین گیٹ کے بعد ایسا نظر آئے میں آپ کو بہت خوبصورت نظر آ جو وارش پاک کا ہے وہ دکھانے والا ہوں تو ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہی ہے یہ ویڈیو بہت زبردست ہونے والا ہے اس کیپ مت کریں گا دیکھئے نظرہ کیسا ہے اب آتے آئے گا ماشاءاللہ 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 یہ ابھی میں دور سے دکھا رہا ہوں نزدیک سے دیکھے گا تو آپ کا دل خوش باغ 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 چور چور ہو جائے گا اتنا مزہ ہے وارش پاک کی گلیوں میں ایسی خوشبو نظر آتی ہے بہت زبردست نظر آتا ہے میں اس کی حضرت وارش پاک کی پوری ہسٹری آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا جتنا ہو سکے اتنا ہمارے چانل کو واج کیجئے اس کیپ مت کریں دیکھو ادھر منظر کتنا پیارا ہے کتنا حسین ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آدھا برزہ دوستو تو آج ہم پہنچے ہیں وارش پیا کے دربارِ عالی شان پر تو حضرت وارش پاک ساری دنیا کا پیدل سفر فرمایا کرتے تھے تو ان کی اسٹری میں بتانے والا ہوں اور آپ وارش پاک رضی اللہ تعالی مدینہ منورہ سے ملک شان چلے گئے اور آپ پھر وہاں سے بغداد شریف کا ارادہ فرمایا ادھر بغداد شریف میں دربارِ غوثِ عظم کے اسلام علیکم دوستو میں آج پہنچا ہوں حضرت سید وارش علی شاہ بابا کے دربار پر تو یہاں پر یہاں کے خادم صاحب نے یوں التجا کی کہ یہاں پر بید باؤ نہیں سب اندو مسلمان کرسٹ سب ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے تو ہمارے خادم صاحب نے اتاشا بابا نے کہا تو میں آپ کو سب دکھایا ہوں اب یہاں کا ویڈیوز دکھائیں گے آپ کو یہاں کی ہسٹری دکھائیں گے تو سب آپ کو میں دکھاؤں گا جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا محبتی خدا محبت رسول ہے محبت دین اور ایمان ہے محبت ماں اور ماف ہے محبت ہے تو سب کچھ ہے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں سرکار عالم پرانے ایکتہ اور محبت کا پیغام دیا اتحاد آپس میں سب ایک رہو نیک بنو دیوہ شریف ایکتہ کا پرتیق ہے یہاں گھر جات ملن نہیں مانا جاتا ہے بس یہ پیغام محبت دین پاس اے بھئیا یہاں اہاں وہ بھولا یہاں کار میں آئے ہیں کیا ہے ان کا نام رام کمار یہ دھرم جات انتھان نہیں دیکھا جاتا یہاں محبت کا پیغام یہاں بھیاں یہاں کیوں آئے ہیں یہاں کیوں آئے ہیں یہاں سرکار سرکار میں آئے ہیں انتھیں محبت آئے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی یہاں پر یہاں پر ہندو مسلمان نہیں مانا جاتا ہے محبت کا پیغام سرکار عالم پرانے محبت کا پیغام دیا ہے وہ آپ دیجے ہائیلائٹ کر کے ٹھیک ہے پھر آنا بھولیں گے ایک اچھی کرامت دکھائے گے تو بہت اچھا رہے گا بولیں گے تو بہت مزا آئے گا کرامات ان کی کون کون سی بتائیں جی اللہ اللہ کرامات سرکار بچپن میں سرکار بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے تو یہاں سے ڈولی ڈولی پینس کو کہتا ہے ڈولی ڈولی پہ ایک دھولن جا رہی تھی سرکار بچوں کو لے کے پہنچے کہ ہمیں دھولن دکھاؤ تو کہہاروں نے کہا اس میں کچھ نہیں ہے دھولن نہیں ہے تو سرکار وارش پاک بچوں کو لے کے واپس آگے چلو چلو یہاں نہیں ہے دھولن وہ ڈولی جب گھر پہ جا کے اُتری تو دھولن اس میں سے نہیں ملی اب لوگ پریسان ہوئے تو لوگوں نے کہا ڈیوہ سری چلو وہاں بچوں نے پوچھا تھا تو جب یہاں آئے تو پاک کے دادا میاں سے ڈیوہ والی صاحب سے کہا یہ دھولن ڈولی میں سے گائب ہوگی یہاں بچے آئے تھے دیکھنے کے لیے اور دھولن نہیں ہے تو سرکار کو بلائیا گیا میٹھن میاں کہ دھولن کہاں گئی کہ ہم کیا جانے کہہاروں نے کہا تھا تو دادا حضور ڈیوہ والی صاحب نے کہا کہ دھولن ہے کہہاروں نے کہا نہیں نہیں دھولن ہے دھولن ہے کہیں آئے تو آئے ہوگی تو جب پینس کھولا گیا ڈولی کھولی گی دھولن اس کے اندر ملے دھولن غائب یہ واقعہ دیکھیں دھولن غائب یہ مشہور ہے لے کوتی ہے لے لے ایسے بہت سارے کرامات ہے بہت سارے کرامات ہے بہت سارے کرامات ہاں تو دوستو اب ہم وارث پاک کے دربار پر حضری دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ یہاں پر ایک سما خانہ ہوتا ہے سما خانہ یعنی خواجہ غریب النواز کی چھٹی شریف پر یہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر وہ سما خانہ ہوتے ہیں میں آپ کو دیکھاتا ہوں تو دیکھئے دوستو یہاں پر ہم کو تھوڑی پریشنی بس اس کی پتہ نہیں چل رہا تھا یہ درگا کہاں پر آئے میں بس فوٹوز میں دیکھاتا تو آج میں نے جی برکے اپنے ماتھوں کی آنکھوں سے دیکھ لیا ہوں تو دربار علی شان بہت مزا آ رہا ہے تو اس کے بعد آپ کو بھی ایسی پریشنی نہیں ہونی پڑے میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ کو آنا ہے لکھنو لکھنو سے ایک خریہ ہے لکھنو لکھنو سے دیوہ شریف دیوہ شریف میں وارث پاک کا دربار علی شان ہے یہاں پر آئیے اور ماشاء اللہ یہاں پر چھے رجب یعنی خواجہ کی چھٹی جہاں وہاں ہوتی ہے نا یہاں بھی خواجہ کی چھٹی ہوتی ہے کیوں یہاں بھی کیوں خواجہ کی چھٹی ہوتی ہے یہاں کا یہ راز کی بات ہے تو میں آپ کو وہ بھی بتانے جا رہا ہوں کیونکہ وارث علی شاہ بابا نے جب غریب نواز کی چھٹی شریف کو نکلا تھا تو وہاں پر تھوڑا کچھ ہو گیا تھا اس لئے وہاں سے وارث علی شاہ بابا نے ادھر نہیں پہنچے خواجہ کی چھٹی پر وہ بولے کہ سما خانہ ہے نا ادھر دیکھو یہ سما خانہ ہے ادھر سما خانے میں وارث علی شاہ بابا نے ادھر سما کا آغاز کیا تو اپنی مریدوں سے کہا کہ چلو یہی پر خواجہ کی چھٹی مناتے ہیں تو غریب نواز یہی پر آئیں گے خواجہ کی چھٹی وہاں بھی ہوتی ہے اور خواجہ کی چھٹی یہاں بھی ہوتی ہے مطلب چھے رجب کو یہاں بھی خواجہ کی چٹی ہوتے ہیں بہت ساری تعداد میں جو لنگر بڑھتا ہے یہاں بھی ایسا لگتا ہے کہ یہاں بھی خواجہ کی چٹی ہوتے ہیں وہاں بھی خواجہ کی چٹی ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا نظر آئے میں آپ کو سب ویڈیوز کے ساتھ دیکھاؤں گا تو دوستو دیکھتے رہی گا ابھی اس کے بعد بہت اچھا لک لگے گا کیونکہ اب لائٹنگ شروع ہونے والی ہے یہ درباری سپیا کے دربار پر لائٹنگ لگے گا تو اور خوبصورت لگے گا ماشاءاللہ بہت اچھا نظر آئے آپ بھی آئیے اور دیکھئے یہاں پر پہلا آپ کو لکھنوں آنا پڑے گا لکھنوں سے بارہ بنکی بول کے آپ کو لکھنوں آنا پڑے گا کیونکہ ایک پریشہ نہیں ہوئی تھی مجھے پریشہ نہیں ہوئی تھی مجھے ٹرین میں تھوڑی گردی تھی تو میں باشانگر میں اتراتا تو وہاں سے میں تھوڑا دور لگا تو آپ کو لکھنوں آنا ہے لکھنوں سے بارہ بنکی بول کے ریسٹریشن ہے بارہ بنکی سے دیوہ شریف کو آپ کو آٹو والوں نے یہاں پر لگ کر بھیج دیں گے تو آپ بھی اس درگا کو دیکھنے کے لیے آئیے بہت ساری کرامات ہے حضرت واریس علی شاہ بابا کی تو ابھی نیٹ شوٹ میں میں پورا بھی آپ کو معاینہ کراؤں گا اور ان کی ہسٹری تلق بتاؤں گا تو پورا دیکھنے کا ویڈیو سکیپ مت کریے تو دیکھئے دوستو احرام بھانتے تھے واریس پاک احرام بھانتے تھے ان کے لیے دو تین احرام تیار رکھو اسی وقت سرکار واریس پاک بغداد پہنچے ان کی عادت مبارک تھی دن میں بزرگوں کے مزارات کی زیارت کرتے تھے ان کی عادت تھی کہ دن میں بزرگوں کی زیارت کرتے تھے اور رات میں محبوب سبحانی کی مسجد میں نفل ادا کرتے تھے اور روزانہ دو رکعت میں پورا قرآن شریف مکمل کرتے تھے یہ ما شاء اللہ ان کی کرامت ہے واریس پاک کی دو رکعت میں ہی پورا قرآن شریف مکمل کرتے تھے وہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خود حضرت آپ کا پورا نام کیا تھا حضرت حاجی حافظ سید واریس علی شاہ رحمت اللہ علیہ ہے اور آپ کا پورا نام حضرت حاجی حافظ سید واریس علی شاہ رحمت اللہ علیہ ہے سرکار آل رسول ہے اور اور امام جعفر سادی علیہ السلام کی چھبیسویں پشت ہے اور آباو اجدہ بھی تھے نیشہ پور سے تشریف لائے تھے اور کتور آئے تھے اور کتور سے دیوہ شریف آئے تھے سرکار کی ولادت ہوئی ہے ولادت دیوہ سرکار کی ولادت دیوہ شریف میں ہوئی ہے اور آپ کے والد کا نام حضرت سید سید قربان علی شاہ رحمت اللہ علیہ ہے آپ کی والدہ محترمہ کا نام سید حضرت بی بی سکینہ تھا حضور والد سیفات ماں کے شکم سے ہی پیدائشی ولی وہ کامل تھے اور فسٹ رمضان میں ہی ان کی پیدائش ہوئی اور دودھ نہیں پیتے تھے یعنی تین دن کے بعد تین دن کا روزہ رکھا کرتے تھے تین دن کے بعد روزہ کھولے اور دودھ تناول فرمایا ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہت پیدائشی میں تین دن کا روزہ رکھے تھے تین دن کے بعد دودھ تناول فرماتے تھے اور وارث پاک پیدل حج کیا کرتے تھے حضرت وارث علی شاہ سات سال کی ہی عمر میں قرآن مسجد کی حافظ تھے آپ کی صرف چودہ سال کی عمر میں دستار بندی بھی ہوئی اور اسی وقت سے وارث پاک پندرہ سال کی عمر میں خواجہ غریب النواز چشتی رحمت اللہ علیہ کی دربار میں حاضری ہوئی جوش و کروش میں جوتے پہن نابی بند کر دیا تو وارث پاک خواجہ غریب النواز کی بارگاہ سے یہ ارادہ کیا کہ جوتے پہن آج سے میں بند کرتا ہوں ایسا ارادہ پہن ان کا ارادہ پکتا تھا یعنی پکا تھا ایک کرامت ہے وارث پاک رضی اللہ تعالی نحا کی میں وہ آپ کو بتانے والا ہوں ایک کھیت کے پاس لگی رہی بورڈ کے درخت کے نیچے اللہ کا ذکر کرتے رہے جب وہاں سے واپس کا ارادہ کیا آپ وارث پاک اور ان کے مرید وارث پاک کی ایک کرامت میں سنانے والا ہوں ناظرین آپ سمات فرمائیں ایک کھیت کے پاس لگی رہی بورڈ کے درخت کے نیچے اللہ کا ذکر کرتے رہے جب وہاں سے واپسی کا ارادہ کیا آپ وارث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے مرید ایک چھوٹے گھنڑری یعنی کہ گھنڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے برف یا پانی کے ساتھ تھنڈا کر کے بیچا جاتا ہے اس کو پنجابی میں گھنڑری کہتے ہیں تو آپ اور اسے پاک جب گھنڑے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کو دیکھا تو اللہ تعالی کی نیامت کو جس طرح فائدہ ہی فائدہ ہے کان لگایا ہوا تھا اس گھنڑے والے نے آپ وارسی پاک کو دست پشت یعنی دست پشت کو بوسا دیا یعنی آپ کے ہاتھ کو چھوم لیا چند گھنڑے کے ٹکڑے سرکار وارسی پاک کو رحمت اللہ علی کو پیش کر دیا حضرت نے اسے اصول کیا تناول فرمایا اور سرکار وارسی پاک نے ارض کیا ان کی قیمت ادا کی جائے دکاندار کہنے لگا حضور ان کی کیا قیمت ہوگی بھلا آپ کے لئے یہ مفت ہے یہ کون سے سونے کے ٹکڑے تو نہیں گنے کی ٹکڑے ہے صرف جس جس سے مجھے بہت بڑا آپ حضرت وارسی پاک نے اس غریب گنے والے کی سن کر بولا اے گنے کی دکان والو وہ سونے کی ہی ہیں یعنی جو بچی ہوئی گنے کے ٹکڑے ہے وہ سونے کی ہے چیز کم ہو تو قیمت زیادہ ہوتی ہے تو وہ غریب دکاندار معرفت کی بات سمجھ نہیں پایا وہ گنے کی گاڑی اٹھا کر گھر چلے گیا وہ سو گیا تو وہ غریب دکاندار خواب میں کیا دیکھ تھا ہے کہ حضرت وارس علی شاہ رحمت اللہ علی کے خواب میں دیدار ہو گیا ماشاء اللہ بہت خوب جو گنے کے ٹکڑے ہیں وہ سونے کے ہی ہیں اچانک دکاندار کی نیند کھلی وارس یق پاک نے خواب میں آ کر بولا کہ جو بچی ہوئی گنے کے ٹکڑے ہیں وہ سونے کی ہی ہیں تو خواب میں دیکھ کر پھر بولے کہ جو بچی ہوئی ہے وہ سونے کی ہے تو دکاندار نے حیران ہوا اور اس کی نیند کھلی تو گنے کی گاڑی کے پاس وہ روانہ ہوا صبح اٹھ تو وہاں سے وہ جا کر دیکھا تو گنے کے ٹکڑوں پر ایک کپڑا ڈھکا ہوا تھا اس کپڑے کو ہٹایا تو تو کیا دیکھتا ہے وہ بچی ہوئی تین گنے کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے وہ سونے کی ہو گئی ماشاء اللہ یہ وارس علی شاہ رحمت اللہ علی کی زندہ کرامت ہے تو دوستو ابھی ایسی ہی لیٹسٹ وڈیو میں آپ کو دیتا رہا ہوں گا ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بل ایک کلک کی جی تا کہ ہمارے آئی سی ہی لیٹسٹ اپڈیٹ نوٹیفکیشن آپ کو دیتا رہا ہوں لیگیے یہ گیٹ ہے ملگیٹ اسلام علیکم مطلب یہاں سے بہت خوبصورت نظر آتا ہے ابھی لائٹنگ شروع ہو نہیں ابھی تھوڑی تھوڑی لائٹنگ شروع ہو رہی ہے اس کے بعد میں وارس علی شاہ بابا جو ہے پیدل سفر فیرما کرتے کہ پیدل ایک بار فجا غریب نواز کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تو وہاں سے جوتا پہنہ ہی بند کر دیا تو ایسی سے بہت ساری کرامات ہے وہ بھی آپ کو سناؤں گا موسیقی